ٹھیک ہے اب شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر is about second lecture ہے کل ہم نے concept of Islam Islamic studies کے لیے sources اسلح کی چیزوں کو discuss کیا تھا آج ہم لوگ discuss کریں گے distinctive aspects of Islam distinctive aspects سے مراد کیا ہے کہ وہ چیزیں وہ اسلام کی تعلیمات وہ اسلام کے concepts وہ اسلام کی basics جس کی وجہ سے اسلام باقی religion سے ممتاز ہے باقی religion سے different ہے باقی religion سے بہتر ہے وہ comparative analysis آج ہم لوگ basically دیکھیں گے اس میں ہم لوگ examples بھی دیں گے باقی religion کی اس میں یہ ہرگز مراد نہیں ہے کسی دوسرے religion کو downplay کرنا یہ ہرگز مراد نہیں ہے کسی اور religious follower کی اس میں بے حرمدی کرنا اس میں just a comparative analysis ہے کچھ aspects ہیں جس میں لوگ یہ differentiate کریں گے how islam is better in those aspects from other religions تو واتس اپ کے لیے میں بچے اس کلاس کے لیے میں یہاں پہ اپنا number دے دوں گا مجھے کر دی جیے گا message میں آپ لوگوں کو جو گرلز ہیں ان کو گرلز والے گروپ کا لنک دے دوں گا اور جو بوائیز ان کو بوائیز والے گروپ کا لنک دے دوں گا وہاں پہ نہ صرف یہ کہ ہم میں اس کے ریلیٹیڈ کانٹنٹ شیئر کرتا ہوں بلکہ وہاں پہ ٹیچر ہیں کوئی پولیٹیکل سائنس جنڈر سٹیڈیز جن لوگوں نے css کوالیفائی کیا ہے پی ایم ایس کوالیفائی کیا ہے وہاں پہ بقاعدہ مجھے گھنٹے کا ڈیلی ٹائم رکھا ہے پانچ بجے سے چھ بجے تک جس میں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں جہاں کہ ہی پی 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 اس تک ہیں جہاں کہ ہی پی ان کو پرابلم ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ میٹیریل جو css کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہم لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں ساتھ میں میں کوشش کروں گا پی ڈی ایف میں کچھ بکس ہیں جو اچھی ریڈنگز ہیں وہ آپ لوگ وہ بھی وہاں پہ شیئر ہوتی رہیں اور آپ ان کو پڑھتے رہیں ہم لوگ آتے ہیں ٹورڈس آور ٹاپک ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام وٹ میکس اسلام ڈیفرنٹس آفر ریلیجنز اسلام 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 وہ واحد ریلیجن ہے جو اس نوشن کو ریجیکٹ کرتا ہے کس نوشن کو اس پوائنٹ آف ویو کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ ٹرُوتھ is the monopoly of any single faith اگر کوئی بھی ریلیجن یہ کہے کہ یا اگر کوئی ریلیجن یہ کہے کہ باقی تمام کے تمام ریلیجن فالس ہیں اگر کوئی ریلیجن یہ کہے کہ صرف اور صرف جو اس خاص ایریا کے لیے یا خاص لوگوں کے لیے ریلیجن اتارا گیا وہی ریلیجن یونیورسل ہے اور سب کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اسلام اس نوشن کو ریجیکٹ کرتا ہے ٹرث کے اوپر اسلام کسی کی مناپلی ایکسپٹ نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کہ ٹرث انیٹ ہیمن بینگ کی ایک کریکٹرسٹک ہے which can belong anywhere ڈیوائن گائیڈس جو ہے یہ ایک جنرل باؤنٹی ہے یہ ایک جنرل باؤنٹی ہے جو کہ ہیمنٹی میں جتنی ایجیز گزر چکی ہیں تمام ایجیز میں ٹرث کسی نہ کسی فارم میں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی حالت میں موجود رہا ہے اگر یہ کہا جائے کہ جب اسلام آیا اس سے پہلے جو موجود تھے یا اس کے بعد جو آئیں گے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں یا یہ کہا جائے کہ کرسٹینٹی آئی تو اس سے پہلے یا اس کے بعد آنے والے اسلام اس مناپلی کو غلط تصور کرتا ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ریس ایسی نہیں ہے دنیا میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کو ڈیوائن گائیڈنس نہ پہنچائی گئی ہو ہر نسل کے لیے ہر علاقے کے لیے نبی بیجے گئے ان علاقوں کے لیے ان کو ترویج دی گئی ان کو سچائی کی طرف بلایا گیا یہ اسلام کا پرسپیکٹیو ہے اسلام کہتا ہے truth belongs to every region every religion لیکن at the same time اس truth میں اگر کچھ مکسر ہو جاتا ہے اس truth میں اگر کوئی منوپلی انوارڈ ہو جاتی ہے باقی ریلیجنز کیا کہتے ہیں ہم چکہ رہے ہیں اسلام کہتا ہے truth ہر دور میں کسی نہ کسی فارم میں موجود رہا ہے باقی ریلیجنز کیا کہتے ہیں اس میں بائبل میں آتا ہے جیزس سیڈ ایوہ سینٹ اونلی تو دا لاسٹ شیپ آف آوز اف اسرائیل اینڈ ہی ایڈمونیشد اس ڈیسائپلز ان دا ورڈز اپنے مطلب یہ بائبل کہہ رہی ہے ہم لوگ اس چیز کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ truth ہے لیکن وہ جو الفاظ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کے ڈیل کر رہے ہیں جو چیز پاک ہے وہ کتوں کو مت دو اور کسی کے سامنے اپنے موتی مت بکھے رو اس سے مراد کیا ہے کہہ ہے کہہ رہی ہے آپ کی ریلی جانتی ہیں آپ کی ریلی جانتی ہیں آپ کی رہی ہے آپ کی رہی ہے آپ کی رہی ہے آپ کی رہی ہیں باکی ساروں کی بیڑا گھر اسی طرح ویدہ میں ایک جگہ پہ آتا ہے مطلب کہ اگر کوئی نون یہ نہیں کہ صرف جو ہندو نہیں ہیں بلکہ لوئر برث میں مطلب ان میں وہاں پہ وہ ڈیفرنٹ کونسپٹس ہیں ری انکارنیشن کے اور اپر کاسٹ کے لوئر کاسٹ کے اس میں اگر وہ بندہ سکریپچر سن لے جائے تو اس کے کانوں میں سیسا پگلا کے ڈال دیا جائے اسلام اس چیز کے اوپر بات نہیں کرتا اسلام کہتا ہے there is no monopoly over truth اسلام ملاعظم کے اوپر believe نہیں رکھتا اگر آپ اس کو within islamic perspective لے آئے اسلام کسی ایک انسان کا کسی ایک department کا کسی ایک طبقے کا دین کے اوپر اجارہ داری accept نہیں کرتا جبکہ باقی جتنے religions دیکھئے christianity دیکھ لیجئے hinduism دیکھ لیجئے judaism دیکھ لیجئے buddhism دیکھ لیجئے certain لوگ ہیں جو religious perspective کو صرف deal کریں گے باقی کسی کو اجازت نہیں ہوگی اسلام کیا کہتا ہے afala ya تدبر ہونا تم لوگ خود individually کیوں تدبر نہیں کرتے afala ya تفکر ہونا تم لوگ خود سوچتے کیوں نہیں truth کسی ایک انسان سے ہدایت کسی ایک جگہ سے نہیں ملے گی ہر بندے کی personal capability کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ ہدایت کہاں سے لیتا ہے کیسے لیتا ہے اور اس نے خود strive کرنا ہے اس چیز کے لیے لیسا لیل انسانی اللہ محصہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے so if you don't try to find truth you will never find it تو آپ monopoly اس کے اوپر کسی کی کہہ دیں یا کوئی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں i don't want to go into controversies لیکن چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک وہ youtube کے اوپر اکثر lecture آتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب کے وہ ریفرنسیز سے کتابوں سے چیزیں کوٹ کر کے ہمیں چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو ہماری society میں tabules بنے ہوئے ڈیفرنٹ جو aspects بنے ہوئے ڈیفرنٹ جو norms بنی ہوئی ہیں اس کو sometimes اس کی favor میں sometimes اس کے against وہ arguments پریزنٹ کرتا ہے بندہ اب اس کے خلاف logic کیا دی جاتی ہے وہ انجینئر ہے how he can be representing the concept of religion اسلام یا جو دین کا یا جو شریعہ کا concept ہے وہ کون ہوتا ہے دینے والا logic یہ دی جاتی ہے کہ جیسے آپ انجینئر کے پاس دوائی لینے نہیں جا سکتے فلانے کے پاس فلانا کام کرنے نہیں جا سکتے اسی طرح آپ اس کے پاس دین سیکھنے نہیں جا سکتے اسلام اسی چیز کی جاز نہیں دیتا اسلام کہتا ہے truth کے اوپر کسی کی مناپلی نہیں ہے nobody is allowed to own اسلام everybody has a link with god اور یہی وہ distinctive aspect اسلام کا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اس پہلے پوائنٹ کی سمجھ آگی کہ truth کے اوپر کسی کی مناپلی نہیں ہے آپ لوگ کو سمجھ آگئے تو ایک ایک message please یہاں پہ کر دیجئے گا مجھے تھوڑا سا idea ہو جائے گا کہ you're going with me اور میں تھوڑا سا relax feel کرتا ہوں جب students interact کر رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا session interactive ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اسلام کا دوسرا distinctive aspect جو اسو دوسرے religion سے ممتاز کرتا ہے دوسرے religion سے تھوڑا سا differentiate کرتا ہے وہ کیا ہے that is it is a religion that has universal connotations منوپلی ہوتا ہے کسی کے اجارہ داری کسی کی حکمرانی ہونا کوئی یہ میں کہوں کہ جی اسلامیات صرف میں پڑھا سکتا ہوں یہ میں منوپلائز کر رہا ہوں اس کو میں کہوں کہ اور کوئی مجھ سے اچھا نہیں آپ کو سمجھا سکتا that is a منوپلی اچھا یونیورسیلٹی کیا ہوتی ہے اللہ تعالی نے اسلام میں جتنے messages دیئے جو اسلام کی basics ہیں یعنی کہ اللہ تعالی کی ذات only main basic of Islam is کہ اللہ کی ذات کو unified ایک خدا کو مانو ایک creator کو مانو جو واحد ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک متھراؤ اگر آپ اسلام کا ایک word میں کرکس نکالنا چاہیں اس کے بعد اس کے separate aspect ہیں prophethood آجاتا ہے فرشتوں پر ایمان آجاتا ہے یوں میں قیامت پر ایمان different باقی آگے aspect آجاتے ہیں لیکن اگر ہم ایک aspect میں explain کرنے کی کوشش کریں تو وہ aspect کیا ہے کہ there is only one god there is no god but god there is no god but Allah وحدنیت ہم اسے کہہ سکتے ہیں belief on oneness of god اب یونیورسالیٹی کیا ہے religion کی جیسے ہم نے پچھلے point میں بھی ہم نے دیکھا اللہ تعالی کی ذات قرآن پاک میں یا ایوہ الانسان کے نام سے پکارتی ہے کہیں پر ایمان والوں کو بھی پکارا جاتا ہے لیکن وہ جب specific کوئی commandment دینا ہوتا ہے religion سے related وہاں پہ ایمان والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے جہاں پہ جنرل میسج کی بات آتی ہے وہاں پہ یا ایوہ الانسان کے ٹائٹل سے پکارا جاتا ہے پھر اللہ تعالی کی ذات یونیورسالیٹی میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ کسی ایک خاص ریجن کے اوپر کسی ایک خاص time کے لیے اس کو مختص نہیں کیا گیا کچھ ریلیجن ایسے ہیں جو ریجن سپیسیفک ہیں کچھ ریلیجن ایسے ہیں جو پیپل سپیسیفک ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی کی ذات کیا فرماتی ہے and we have not sent you but as a bearer of glad tidings and a warner of all mankind یہ جو all mankind کا concept ہے اسی طرح اللہ تعالی کی ذات ایک اور جگہ فرماتی ہے کہ یہ تمہارا خدا ہی ہے جو کہ تمام جہانوں کا sustain کرنے والا ہے تمام جہانوں کا رازق ہے تمام جہانوں کو provide کرنے والا ہے the lord of mankind جو انسانیت کا خدا ہے آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ اللہ تعالی کی ذات کہ یہ کہہ رہی ہو کہ جو مجھے نہیں مانتے میں ان کو ملیامیٹ کر دیتا ہوں دنیا کے اندر میں ان کا بیڑا گھر کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے کوئی انسان مجھے ایک دفعہ پکارے تو میں دوڑا چلا آتا ہوں اس کی طرف اس concept سے کیا مراد ہے universality اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان مجھے پکارے کوئی بندہ میرا وہ قرآن پاک میں آئیت مبارکہ بھی آتی ہے کہ نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالی کہاں پہ ہے اور وہ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی ذات فرماتی کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے اور میں دعائیں سنتا ہوں تمہاری وہ حبل الورید کا concept بھی آتا ہے تمہاری شارق سے بھی قریب ہوں اس میں اللہ تعالی نے یہ یہ restriction نہیں رکھی کہ میں صرف اور صرف مسلمانوں کی شارق کے قریب ہوں نو دیریز یونیورسیلیٹی ان ڈس ریلیجن قرآن پاک میں یونیورسیلیٹی کا ایک اور message اس طریقے سے بھی ہم لوگ express کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کی باؤنٹیز جو ہیں کائنات کے اوپر دنیا کے اوپر جو اللہ تعالی کی ذات کی نعمتیں ہیں اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کرسچن کو یا کسی ہندو کو یا کسی buddhist کو اس کے اوپر اپنی نوازشیں نہ کرے اس کی دعائیں پوری نہ کرے وہ کسی نام سے بھی پکارے مطلب خدا سننے والا تو وہی ہے نا وہ کسی نام سے بھی کسی اور کو بھی پکار رہا ہو اللہ تعالی کی ذات اس پہ بھی رحم کرتی ہے اللہ تعالی کی ذات اس کو بھی عطا کرتی ہے یہ یونیورسیلیٹی ہے اسلام کے concept میں کہ the god god کا جو concept ہے وہ کسی ایک بندے کا کسی ایک religion کے ساتھ نہیں ہے وہ یونیورسل ہے ہر ایک کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو نہیں بیجا ماں سوائے رحمت کس کے لیے عالمین کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو مسلمین کے لیے رحمت بنا کے بیجا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بیجا رَبِّلْعَالَمِينَ اللہ اپنے آپ کا جو تعرف کرواتا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلْعَالَمِينَ تعریف ہے اس ذات کی جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ یونیورسلٹی ہے ریلیجن کی جو کہ باقی ریلیجن کے کانسپٹ میں نہیں ہے پھر اس سے آگے چلتے ہیں اسلام کی ایک اور ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹ کیا ہے کہ ایٹیز این ایٹرنل ریلیجن اللہ تعالیٰ کی ذات جتنے پرانے ریلیجنز آ چکے ہیں جتنے مینکائن کے اوپر گلیسنگز آ چکی ہیں پروفٹس آ چکے ہیں ان سب کو اسلام سے ممتاز نہیں کرتا اللہ نے پہلے دن سے ہر چیز کا کانسپٹ اسی چیز کے اوپر رکھا ہے اسلام کے اوپر جس دن سے مینکائنڈ دنیا میں ایکزسٹ کر رہی ہے اس دن سے لے کر جس دن تک مینکائنڈ ایکزسٹ کرے گی اور اس سے بھی بیانڈ اس سے پہلے اور اس سے ایٹرنل کس کو کہتے ہیں اللہ کی ایکزسٹنس کے ساتھ ہی کسی چیز کا ایکزسٹ کرنا اور اللہ کی ایکزسٹنس جب تک رہے گی اور وہ لا محدود اس کی ایکزسٹنس ہے تب تک اس کی ایکزسٹنس رہنا میں نے پہلے آپ کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہوئے کیا کہا کہ اسلام کا اگر کرکس نکالیں ایک کانسپٹ نکالیں تو وہ کیا ہے اللہ کی واحدانیت اللہ کا ایک ہونا وہ اس کا کانسپٹ ہے وہ اللہ کا ایک ہونا اس دن سے ایکزسٹ کر رہا ہے جس دن سے اللہ ایکزسٹ کر رہا ہے اور اس دن تک ایکزسٹ کرتا رہے گا جب تک اللہ ایکزسٹ کرتا رہے گا سو اللہ تعالیٰ کی ذات اسلام کے بارے میں فرماتی ہے اليوم اکملت لکم دینکم today this day i have perfected your faith اور تمہارے اوپر وعتممتو علیکم نعمتی اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اس کو مکمل کر دیا and have chosen for you اسلام as a religion اور تمہارے لیے دین اسلام کو religion کے طور پر choose کر لیا اس سے کیا مراد ہے کہ now there is not going to be any other religion there is not going to be any other divine guidance لیکن at the same time اس کو eternal بنانے کے لیے کیا کہا وہ آگے جو آگے والے جو ہم concept پڑھیں گے وہ سارے اس کے eternal ہونے کے ساتھ related ہیں وہ آگے میں جا کے explain کرتا ہوں اور اس کے ساتھ link کروں گا سب سے پہلی چیز آتی ہے ایک اور اسلام کا distinctive aspect جو دوسروں سے اس کو ممتاز کرتا ہے that is safeguarding of the quran ہم نے ہم نے یہ ذکر نازل کیا اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب اس کو eternal کے ساتھ link کیجئے جب تک خدا جب بھی خدا تھا اور جب تک رہے گا تب تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی safeguarding of قرآن کوئی دنیا کی کتاب ایسی exist نہیں کرتی جو جس میں amalgamation نہ ہو جائے جس کی explanation deviant ہو سکتی ہے کونسپٹ کو سمجھنے میں deviant ہو سکتی ہے اس کو explain کرنے میں deviant ہو سکتی ہے مین کونسپٹ اس کا distort ہو سکتا ہے لیکن قرآن کی یہ ساری چیزیں سیم رہے گی قرآن کا message سیم رہے گا وہ 2014 میں جرمنی کے یونیورسٹی نے ریسرچ کی تھی ان کو کچھ آرٹیفیکٹ ملے تھے 570 سے لے کر 610 کے دوران 570 سے 630 تک اس کے بیچ میں یہ 60 years کا tenure ہے اس کے دوران وہ لکھے گئے اور یہ جس دوران رسول اللہ سلام دنیا میں تشریف لائے اور 632 میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور اگر ان کی آپ آیتیں لکھی ہیں کچھ پیجز ہیں کچھ پتھر ہیں کچھ لیدر کی چیزیں ہیں ان آیتوں کو آپ آج کی انہی صورتوں کی آیتوں کے ساتھ کمپیر کریں وہ وہی چیزیں صرف یہ ان کے اوپر زیر زبر نہیں کیونکہ زیر زبر بات میں آیا تھا جو نون ایراب تھے ان کی سمجھنے کے لیے اس کو انٹروڈیوز کروایا گیا تھا جو ایراب تھے وہ آج بھی زیر زبر اس کو پڑھ لیتے تو یہ جو سیف گارڈنگ آف قرآن ہے کسی اور ریلیجن میں ایسا کلیم نہیں ہے اور کسی اور ریلیجن میں ایسا کونسپٹ بھی موجود نہیں کسی اور ریلیجن کے ایسی کتاب بھی نہیں ہے جس کے ملٹیپل ورژن موجود نہ ہو کسی بھی ملٹیپل ورژن تو قرآن میں بھی موجود ہیں وہ اقارڈنگ لے آئیں کتنا ایڈوانس قرآن پاک لے آئیں سب میں وہ اریجنل ورژن سیم ہوگا یہ اسلام کا ایک اور دس تنکٹیو اسپیکٹ ہے کہ اس کا جو مین سورس ہے اسلام کا وہ اس کی بک سیف گارڈ ہے اس کی سیف گارڈنگ کے ساتھ ساتھ ہی آپ یہ کونسپٹ بھی ایڈ کرسکتے میری ذہن میں آگئے لیکچر میں میں نے نہیں لکھا اس کے حفظ کرنے کا کونسپٹ کوئی کتاب ایسی دنیا میں نہیں ہے جس کے اتنے زیادہ ہو بہو ایچ زبر کی غلطی کے بغیر بھی جو اگزیکٹ یاد ہو جائے اور اتنی لمبی کتاب ہو مرلہ زیر وہ سیف گارڈ ہے اور یہ بھی ایٹرنل کے ساتھ اس کا لنک ہے یہاں تک سمجھ آگئی آپ لوگوں کو لیکچر ریکارڈ پڑا ہو گا اگر کوئی کونسپٹ کہیں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ وہ سمجھ سکتے 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 اگر میسیج کر دیں مجھے پتا چل جائے کہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی سکون سے آمن سے شانتی سے ٹھیک ہو گیا آئی 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 یونیک کچھ ڈیفرنٹ کچھ آئی روٹین سے ہٹ کر میٹیری یا اس کی ایک سپلینیشن دوں تا کہ آپ لوگ پیپر میں بھی کچھ یونیک نیس کچھ ڈیفرنس کری سکے اسی سے اچھے مارک آتے ہیں آرگومنٹ سب کے پاس ایک ہوتے ہیں آپ کی پریزنٹیشن آپ کے اس کے ساتھ لوجک انفرنس آپ کون سی ایڈ کرتے ہو وہ دیفرنس کری کرتا وہاں پہ اور اس کی وجہ سے اچھے یا برے مارک سا آپ کے ڈیپینڈ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں تینک یو ایو کنٹریبیشن اکمپلیٹ ریلیشن کمپلیشن سے کیا مراد ہے کمپلیشن سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے حکامات مکمل ہیں یا اس میں ایش ان ایوری تین دیفائن ہوئی ہے یا اس میں کوڈ آف کنڈکٹ دیفائن ہے وہ ہر ایسپیکٹ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہے صرف اور صرف یہ مراد نہیں ہے یہ بھی مراد ہے لیکن صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کمپلیشن کمپلیشن کسی چیز میں کب آ سکتی ہے مراد ہم لوگ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ کنٹینیوٹی جو ہے ایولوشن جو ہے وہ ہی ہی ہیمینیٹی کا کرکس ہے آگے موو کرنا موو آن کرنا یہ ہی 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 کرکس ہے یہ ہی 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 چلنے کا کنسیپٹ ہے اب اگر اس کنسیپٹ کو جو جو کہ جنرل کنسیپٹ ہے سوشل سائنسز کا اس کو اگر ہم کمپلیٹ ریلیشن کے اوپر اپلائی کریں تو اسلام میں جہاں پہ آپ کی ضرورت بدل جائے گی اسلام اتنا فلیکسبل ہے کہ یہ وہاں پہ اپنا رول بھی بدل دے گا جہاں پہ آپ کی ضرورت وہی رہے گی ضرورت چینج نہیں ہو رہی وہاں پہ اس کے رولز بھی سٹرکٹ رہیں گے اسلام کی خوبصورتی ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کی ایک خوبصورتی ہے اب اس کی میں مثال دیتا ہوں چینجنگ رولز ویڈ چینجنگ نیٹ قرآن پاک میں یا اسلام میں جو جنرل کونسپٹ ہے نماز پڑھنے کا وہ سورج کی موومنٹ کے ساتھ ہے جیسے جیسے سورج موو کرے گا اس کی پوزیشن کے اکارڈنگ چینج ہوئی نیٹ کیا چینج ہوئی کہ جتنی بڑی دنیا پہ جتنے مسلمان پھیل چکے ہیں وہ چیز ڈیفائن نہیں کر پاتے اگزیکٹ عام لیمنٹ ڈیفائن نہیں کر پاتا کہ سورج بلکل میرے سر پہ ہے تو میں نے کون سی نماز پڑھنی ہے آگے تو میں نے کون دیفائن کر دی مسجد کے اندر کلینڈر پڑھا ہوا ہے ایوری باڈی کین انٹرپریٹ دیکھ دیکھ سن اس کلینڈر کو دیکھ سکتے ہو اس نماز کا ٹائم اتنے بجے سے بجے یہ کہاں سے ہم نے ڈیفائن کیا یہ ہم نے سورج کی سائنٹی مومنٹ سے ڈیفائن رسول اللہ سلسلم کے دور میں رسول اللہ نہیں کنسیپٹ کیا گاڑی کا کنسیپٹ نہیں جہاز کا کنسیپٹ نہیں اب آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے نماز کا ٹائم ہو گئے اسلام کا بیسک رول کیا ہے کہ آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو گا لیکن نیڈ چینج ہو گئی بکوز وہاں پہ پر کعبہ کس طرف ہے ہر سیکنڈ جہاز کی مومنٹ کے ساتھ کعبہ کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوا جہاں پہ نیڈ چینج ہو گی وہاں پہ رول بھی اسلام نے چینج کر دیا اسلام میں نے جو کنسیپٹ رکھا ہے اجماع کا اجتہاد کا مسلمانوں کا اکٹھے ہو جانا کسی ایک مسئلے کے اوپر وہ بڑا خوبصورت کنسیپٹ ہے اس کی بیس پہ ہم نے رول چینج کر دیا رول کیا ہے کہ جب آپ ٹرین میں ہوں گے جب آپ جہاز میں ہوں گے گاڑی میں ہوں گے تو آپ سو سالوں کے میں جو جو نیڈز اجاگر ہوں گی اس کے لیے بھی یہ سلوشنز پروائیڈ کرے گا سوشل پولیٹیکل مورل ایتھیکل پرابلم جتنی بھی ہیں ان میں بیسک گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتا ہے ہیمن مائنڈ کے ان آنسرڈ کو آنسر کرتا ہے ہمارا پرپس کیا ہم کیوں آئے ہم نے کدھر جانا کہاں سے آئے بیسک سے سوالات جو ہیں ان کو بھی ڈیل کرتا ہے وہ سورہ الک کو اگر آپ پڑھ لینا اس میں جو کونسپٹ بیان ہوا ہے میں کہیں گلتی نہ کر رہا ہوں سورت کا نام لینے میں جس میں وہ ایولوشن کا کونسپٹ جتنی باریکی سے اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے چودہ سو سال پہلے وہ پوسیبل ہی نہیں تھی آج کی سائنس نے چیزیں ایکسپلین کی ہیں تو ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو کمپلیٹ ریلیجن ہے یہ کس چیز کی نشاندہی ہے جو میں یہ ساکت ہو جائے رک جائے جامد ہو جائے کوئی چینج نہ کرے کسی قسم کی بھی تو وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا لوگ اس کو ڈسکارڈ کرنا شروع کر دیں گے لوگ اس سے دور ہو ہو جائیں گے تو یہ بھی اسلام کا ایک دسٹنکٹیو ایکسپیکٹ ہے اسی طرح اسلام دنیا کا جتنا نظام اس دور میں چل رہا تھا مجوریٹی آف ٹائمز بارٹر سسٹم تھا بارٹر ٹریڈ سسٹم تھا مطلب کچھ دے لو اور کچھ لے لو گندم دے دو سبسیز دے دو سبسیز آٹا لے جاؤ اس میں نظام چل رہا تھا ایسی سیچویشن میں انٹرسٹ کے اوپر چیزیں دینے کی وجہ سے ہیومن بینگز کی ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی استحصال جس کو عام زبان میں کہتے استحصال میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو مطلب مجھے پانچ سو روپے چاہیئے میں کسی کے پاس گیا اس نے کہا تمہیں ہزار روپے دیتا ہوں لیکن ہر مہینے اس دو اسلام نے کہا قرآن پاک میں کہ یہ جو تم سونا سینط سینط کے رکھتے ہو قیامت والے دن اسی سے تمہاری پیشانیاں تمہاری پیٹھیں تمہارے جسموں کو سیکھا جائے گا مطلب ان کو گرم کر کے تمہارے جسموں پر لگائی جائیں گی مطلب تمہیں عذاب دیا جائے اسلام بلیوز ان سرکولیشن آف منی یو اکٹھے کر کے رکھنا اس کے اوپر سود لینا لوگوں سے پیسے بچا کر رکھنا اس کے اوپر اسلام بلیوز نہیں رکھتا ہاں اگر آپ اکٹھے کر کے رکھتے ہو 2.5% اس کے اوپر غریبوں کا حصہ نکالو کروڑ رپیہ ہے دھائی لاک روپیہ غریب کو دے دوں ہر محلے میں ایسا ایک بندہ ہے جو صاحبِ استطاعت ہے جس کے اوپر زکاة لگتی ہے اور وہ اس محلے کے غربہ کا آسانی سے دھیان رکھ سکتے ہیں مطلب یہ وہ سسٹم دیا ایکنومک سسٹم دیا جس سے آپ وہ جو ہیوز اور ہیو نوٹس کا ڈیفنیٹ ہے نا کہ ایک کے پاس بہت زیادہ ہے ایک کے پاس ہے ہی نہیں ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ بڑا دسنگٹیس کسی ریلیجن میں ایسا کونسپٹ نہیں دیا گیا ہے کسی ریلیجن میں اکناومک ڈومین کو ڈیل نہیں کیا گیا ہے یہ اسلام کا دسنگٹیس پیکٹ ہے اسی طرح اسلام is a religion of peace لیزلی ہزلٹن کی اگر آپ اس کے یوٹیوب کے پر لیکچر سنیں اسلام تیڈ ایکس میں وہ اکثر لیکچرز ہیں اس کے اسلام کے اوپر اس نے بہت ریسرچ کی ہوئی ہے کیرن آمسٹانگ بھی ہے اس کے لیکچرز بھی سن سکتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے اسلام اس ریلیجن آف پیس وہ کیسے پروف کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا مکہ کے اندر وہاں سے مسلمان مدینہ میں چلے گئے سٹل ان کو ایکزسٹینچل تھا مکہ والے لوگوں سے قریش والے لوگوں سے بکاظ انہوں نے کبھی بھی اس کی سپیریارٹی کو یا اس ریلیجن کو جو کہ سب کو برابر کرنا چاہ رہا تھا مکہ والے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یا وہ جو ان کے جو نظام چالا تھا جو سینٹر گریوٹی تھا پورے ایفریقہ سوری پورے ایرپ کنٹریز کا مکہ جس کو وہ جہاں پہ آکے وہ حج کرتے تھے جہاں پہ ان کے سارے بوت تھے جہاں پہ وہ پوجا کرتے تھے اس سینٹر آف گریوٹی کو وہ متاثر نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے اسلام نے جب آیا اسلام اسلام نے آکے کنسپٹ کیا دیا جو ایکزسٹینشل تھریڈ تھا اسلام کو مکہ والوں سے مکہ والوں کے ساتھ اسلام کی تین جنگیں ہوتی ہیں جنگ بدر جنگ اہد اور جنگ خندق ان جنگوں سے پہلے مسلمانوں کو جو کنسپٹ دیا گیا جہاد کا وہ کنسپٹ کیا تھا اب اس کی خوبصورتی دیکھئے گا ان لوگوں کو اجازت ہے جن کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا سکے پہلے نمبر پہ کنسپٹ ایکسپلین کر دیا کتال وہ لوگ کریں گے جن کو مجبور کیا گیا دوسرے نمبر پہ اس میں مزید ریسٹکشنز لگا دی گئی کسی کے ساتھ اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا بدلہ لو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی اگر گھروں سے نکالا ہے تو گھروں سے نکالو اگر تمہیں قتل کیا ہے تمہارے کسی کو تو تم اس کو قتل کر سکتے ہو اس سے تم بڑھنا نہیں اللہ بے شک ٹرانسگریشن والوں کو پسند نہیں کرتا ایک اور حد اس کے اوپر لیمٹیشن لگا دی اس کے بعد ایک اور حد لگا دی لیکن سٹل اگر تم معاف کر دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ اس چیز کو زیادہ پسند کرے گا اس سے زیادہ پیسفل ریلیجن آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اس کے ساتھ ہی آپ کنسپٹ لے لیجئے آج آج کے سٹینڈرز کے اوپر آپ نے اس آیت کو نہیں اپنانا آپ نے چودہ سو سال پہلے کا سٹینڈرڈ وہ سٹینڈرڈ جہاں پہ این آئی فور این آئی جہاں پہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس کو قتل کرنا ہے جب تک قتل نہیں ہونا پورے پورے معاشرے تباہ ہو گئے سو سو سال جنگیں لگی رہتی تھی دو دو قبیلوں میں اس طرح کا وہ کنسپٹ تھا اس میں آکے اسلام نے یار یہ جو ایک وٹس ہے پہ میسیج آر شروع کر دیتے ہیں نا اس کے اوپر آکے اسلام نے پیس کا کنسپٹ دیا اور وہ پیس کا کنسپٹ کیا تھا ایون ایف یار گوئنگ توورڈز ای وار وہاں پہ انہوں کیا تو وٹسad قسم نہیں رہا جہاں پہ انہوں نے زمینیں فصلیں بہی ہی ہیں آپ نے ان کو بھی خراب نہیں کرنا آپ نے ان کی عبادت کرنے کی جگہ ہے ان کو بھی اب نہیں شہنا یہ اس دور میں بات ہو رہی ہے جیس دور میں جیسے اسی لات مکس سے قرضہ کرنا ہے ان کے سارے مردوں کو قتل کر دو اور ان کی بی بیوں کو غلام بنا لو اس دور میں یہ والا concept دیا جا رہا ہے اور یہی وہ concept ہے جو international law نے آج بھی اپنے جو law of war ہے اس میں بھی adopt کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو the greatest lawgiver of all times one of the greatest lawgivers وہ کیوں کہا جاتا ہے اس طرح کے concept اس کے پیچھے involved ہیں even ان لوگوں کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھیڑنا جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے مطلب even if there is any civilian جس نے ہتھیار نہیں اٹھایا ہوا تم اسے نہیں ماراؤگے religion of peace یہاں تک ہے کہ کسی نے اگر صحابی کے سامنے جنگ کرتے کرتے ہتھیار پھینک کر کلمہ پڑھ لیا صحابی نے اس کا اس کو مار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے اس کو کیوں مارا ہے اس نے بولا یا رسول اللہ اس نے در سے کلمہ پڑھا تھا آپ نے بولا تھا تم نے اس کے دل میں جا کے دیکھا تھا مطلب اس قدر peace کا message کہ جس نے ہتھیار پھینک دیا نا you're not supposed to touch him یہ وہ peace کا concept ہے جو اسلام نے پندرہ سو سال پہلے دیا ساڑھے چودہ سو سال پہلے دیا جبکہ اس طرح کی کوئی rules and regulations exist ہی نہیں کرتے تھے یہ بھی اسلام کا distinctive aspect ہے اسی طرح یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آگئی لیکچر ڈیلیٹ نہیں ہوگا یہ ہی پہ ہوگا یہاں تک سمجھ آ رہی ہے ایک ایک message کر دیں اس message yes والے message کرنے کے لیے یا سمجھ آگئی والے message کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہا کریں آکے میں تھوڑا سا مجھے تسلی ہو جائے کریں ٹھیک ہو گیا ایک yes کا message آگے اس کا مطلب سارے yes کے آئیں گے اچھا آکے چلتے ہیں آگے concept ہے جو اسلام کے لیے ایک ممتاز concept ہے that is balanced between individual and society and religion ایک concept ابھی یہاں پہ کسی نے کہا لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے دین میں سختی نہیں ہے اسی طرح ایک اور concept ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لا رہبانیت فی الدین اسلام میں رہبانیت نہیں رہبانیت کسے کہتے ہیں یہ جو آپ religious purposes کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر چلے جائیں اپنی ذمہ داریاں جو آپ کی social responsibilities ہیں ان کو ڈسکارڈ کر دیں آپ یہ کہیں کہ خدا کا قرب حاصل ہی تب ہوگا جب میں دنیا داری کو چھوڑ دوں گا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام دونوں میں balanced approach کی اجازت دیتا آپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا ہے کہ لا رہبانیت فی الدین اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر آپ کی بیوی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں each and everything پہنچانا آپ کی responsibility ہے وہ responsibility پوری نہیں ہو رہی اور آپ تبلیغ پہ چلے جاؤ وہ تبلیغ acceptable نہیں ہوگی اگر آپ کے بچے کی تعلیم کی اس کی کھانے پینے کی جو جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اگر وہ آپ پوری نہیں کر رہے ہیں ہاں اگر آپ وہ پوری کر رہے ہیں ان کے لیے گھر پہ کوئی اور موجود ہے جو اس کی ساری چیزیں کی دیکھ بال کر رہے ہیں آپ جائیے جا کے تبلیغ کیجئے لیکن اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو آپ نے وہ نہیں کرنا اور تبلیغ میں بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ساری اپنے فیملی وغیرہ چھوڑ کے تبلیغ کرنے چلے جاؤ جوڈائیزم میں بھی concept ہے اس میں christianity میں بھی concept ہے وہ جو فادر بن جائیں پوپ بن جائیں یا جو نن بن جائیں جو اس نے شادی نہیں کرنی اس میں ہندویزم میں بھی concept ہے یہ جو سادھو ہوتے ہیں وہ دنیاوی لائف چھوڑ دیتے ہیں جو بودھزم میں بھی concept ہے یہ concept اسلام میں نہیں ہے اسلام کہتا ہے balance لے کر چلو وہ ایک حدیث مبارکہ ہے ابو جان اکثر مجھے سنایا کرتے تھے اللہ جنت نصیب فرمائے وہ تھی کہ افضل الاموری اوسطیہ بہترین امر وہ ہے بہترین کام وہ ہے جو balance ہو جو درمیان نہ ہو extremes پہ نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ بہترین کی حدیث مبارکہ ہے یہ بھی کسی نے اوپر اس کو تھوڑا سا کوٹ کیا تھا حدیث مبارکہ ہے اگر کسی سے تم پیار کرتے ہو کسی سے محبت کرتے ہو تو limited رکھو ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے تم محبت کرو وہ نفرت میں بدل جائے میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اگر تم کسی سے نفرت کرتے ہو وہ بھی limited رکھو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ جسے تم نفرت کرتے ہو وہ تمہارے لیے محبت کا باعث بن جائے مطلب you have to keep a balance you have to keep sequence between things extremes پہ جانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہم لوگ جتنی بھی extremes پہ believe رکھتے ہیں religion میں ہم extreme پہ ہیں sect پہ ہم لوگ extreme پہ ہیں بیٹی کی شادی پہ ہم لوگ extreme پہ ہیں بیٹے کی شادی پہ ہم لوگ extreme پہ ہیں ہم لوگ دربار پہ جانا ہے ایک extreme پہ ہے جی میں نے دربار پہ جانا ہی جانا ہے میں وہاں پہ بکرے چڑھانے ہیں دوسری extreme ہے جو دربار پہ گیا اس کو قتل کر دو وہ مشرق ہو گیا اس کو دین سے نکال دو ہے کیا basically extremes اسلام کیا کہتا ہے balanced approach درمیانے رہ کر چلو پھر اسی طرح ایک اور distinctive aspect ہے اسلام کا that is کہ اس کا complete record of teachings preserved ہے کس فارم میں ایک تو قرآن پاک ہے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی life میں کی جانے والی each and every activity from his personal life to his social life to his kingdom to his everything each and everything is preserved seventh sorry seventh nee eighth and ninth century جو اسلام کی پہلی دو تین centuries تھی ان میں ایک نیا field of knowledge evolve ہوا ایک نیا field of knowledge emerge ہوا اس کو کہا جاتا ہے اسماع الرجال لوگوں کے اوپر research کی گئی اس دور میں جتنی biographics لکھی گئیں کسی دور میں اتنی نہیں لکھی گئیں وہ کیوں تھی جتنے لوگ احادیث collect کر رہے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ فرض کریں میں نے کہا جی یہ میں نے حدیث سنی اس بندے سے اس بندے نے سنی اس بندے سے اس بندے نے اس سے اس سے اس سے اس سے اینڈ پہ جا کے بارویں نمبر پہ یا تیرہویں نمبر والے نے کہا کہ اس نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اس کے بیچ میں یہ جو تیرہ کے سلسلے آئے تیرہ بارہ لوگ آئے ان بارہ کے بارہ لوگوں کے اوپر research ہوئی کیا اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا جھوٹی گوائی تو نہیں دیتا شراب تو نہیں پیتا اس کی وہ life کی record ریکارڈ کیسا ہے social life اس کی کیسی ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی میں تو ملوث نہیں ہے چوری چکاری میں کسی غلط activity میں ملوث تو نہیں ہے جہاں پہ کسی راوی جو روایت کرنے والا ہے بیچ میں کہیں پہ بھی کسی کی سند ویک ہو جاتی ہے اس پوری حدیث کی سند ویک ہو جاتی ہے اتنا work کیا گیا لوگوں کے اوپر work کیا گیا ان سب کو explain کیا گیا اس کے بعد جا کر صحیح حدیث ضعیف حدیث وہ ساری explain کی گئی یہ اسلام کا ایک distinctive aspect ہے کہ جس نے اسلام ہمیں مطارف کروایا اس انسان کی each and everything is preserved اور وہ forward کی گئی ہے اور ہم تک آج تک پہنچی ہوئی ہے جو کہ کہیں پہ بھی نہیں ہے اس سے آگے چلیں اسلام کی uniqueness یہ بھی ہے کہ اس کا نام unique ہے christianity عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر christ کے نام پر یہودیت judaism خاص area کے نام پر hinduism hindu mat کے نام پر buddhism buddha کے نام پر پیس یہ ساری چیزیں کیا ہیں personality based area based people based اس طرح کی اسلام کا نام کیا ہے peace مطلب وہ ساری چیزیں لوگوں کے اوپر rely کر رہی ہیں areas کے اوپر rely کر رہی ہیں جبکہ اس کا نام ideology کے اوپر rely کر رہا ہے وہ ideology کیا ہے اپنے آپ کو surrender کر دینا ہے peace لے کر آنا society میں norms لے کر آنا اچھائی کا کام کرنا یہ اسلام کا صرف شرف ہے اسلام کے پاس باقیوں کے پاس نہیں ہے name میں ہی uniqueness ہے اسی طرح unique concept of worship ہے اسلام کی جتنی عبادات ہیں جتنی عبادات ہیں ان سب میں صرف اور صرف betterment of soul involved نہیں ہے صرف اور صرف spiritual betterment involved نہیں ہے بلکہ at the same time bodily movements be involved ہیں نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں five times a day دس سے بارہ سجدے پندرہ سجدے کسی میں چونتیس سجدے آپ ڈیلی بیسیس پہ کرتے ہو سائنس اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ جب آپ بینڈ ہوتے ہو تو سرکولیشن آپ کی بلڈ سرکولیشن برین کی طرف جاتی ہے جسے برین فریش رہتا ہے کیا ہوا ایکسرسائز ہو رہی ہے حج پہ جا رہے ہو ایکسرسائز ہو رہی ہے عمرہ کر رہے ہو ایکسرسائز ہو رہی ہے یہ آپ وہ کر رہے ہو روزہ رکھ رہے ہو آپ کی باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہے آپ زکاة دے رہے ہو آپ کی سیلف کی ایکسرسائز ہو رہی ہے جتنی عبادات ہیں ان میں صرف اور صرف spiritual link قائم کرنے کی تک وہ محدود نہیں ہیں وہاں تک limited نہیں ہیں بلکہ bodily movements جو کہ آپ کی پرسنل ویل فیر کے لئے ضروری ہیں پھر اسی طرح اسلام میں ایک اور یونیکنس بھی ہے اسلام بلیوز ان یونورسل برادرہوڈ اسلام بلیوز ان یونورسل برادرہوڈ اسلام بلیوز ان یونورسالیٹی اہل کتاب سے کہو آؤ ان چیزوں کی طرف جو ہم میں اور تم میں کامن ہیں اس سے کیا مراد ہے آؤ یار ملکے کٹھے بیٹھتے ہیں دسکیشن کرتے ہیں یونورسالیٹی برادرہوڈ جو فرسٹ سٹیٹ آف مدینہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے قائم کی کس چیز کے اوپر بیس کر رہی تھی برادرہوڈ کے اوپر انسار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا گیا وہاں پہ یودی بھی تھے وہاں پہ عیسائی بھی تھے وہاں پہ مسلمان بھی تھے ہر طبقے سے لوگ تھے ان سب کو ملا کر ایک سٹیٹ بنا دی گئی یونورسالیٹی کریئٹ کی گئی چھوٹی سی سٹیٹ میں آج کے کونسپٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ایک جگہ پہ قرآن میں یہ آتا ہے اسی طرح اگر آپ وہ سورہ کافرون لے لیں اس کا انڈ کیا ہے لَكُمْ دِينُكُمْ بَلْيَا دِينُ تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین ڈانٹ ڈسٹرب آس انڈ وی ویل ناٹ ڈسٹرب یو ملک کسی کو پریشرائز نہ کرنا نہ کسی سے پریشرائز ہونا لا اقراحہ فی الدین والا کونسپٹ جو ہے یہ یونورسل برادرہود کا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں حد فرماتی ہے اگر ہم چاہتے تو سارے انسانوں کو ہی اسلام پر لے آتے لیکن کیوں نہیں لائے مل جو لکے رہو رہا ہے ڈفرنس آف اپینین سے مزا آتا ہے سارے کٹھی ہو جانتے ہیں ڈفرنس آف اپینین روے ہی کوئی نہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہے ایک انسان انسان کو آزمانے والا کونسپٹ وہ کہیں غیب ہو جائے دوسرے فید کی طولنس اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے ان کے جھوٹے خداوں کو برا بھلا مت کہو خود بتا رہے ہیں وہ جھوٹے خدا ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو کیوں وہ پھر تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے دوسروں کو برداشت کرنے کی تلقیم ان کے ساتھ تمام معاہدے پورے کرو جب تک وہ تمہارے ساتھ معاہدے پورے کر رہے ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہیں ان کے یہ میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں ان کا میسج بتا رہا ہوں دوسرے ریلیجنس کو برداشت کرو ان کو ایبزوب کرو آج ہمارے یہاں پہ بہت سارے کونسپٹس ہوتے ہیں ہندووں کے ساتھ یہاں پہ ہمارے ذاتیوں ہوتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے کبھی کیس ہے مسلمانوں کے علاقے میں کسی کرسچن بچارے نے گھر لے لیا تو وہ انہوں نے اس کو گولیاں مار دیں یہ اسلام نہیں سکھاتا اسلام دوسرے ریلیجنس کی طولینس سکھاتا ہے ایون آئی بلیو یہ جو ہیں قادیانی ہیں دوسرا مذہب ہے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے ان کو بائیکٹ کر دو ان کو سوسائیٹی سے نکال دو ان کے ساتھ کوئی بول چال نہیں رکھنی بھائی بول چال نہیں رکھنی میسج آف اسلام پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے اسلام کا کونسپٹ ہے نا کہ تم باقی قوموں سے اچھی قوم ہے کیونکہ تم دوسروں کی بھلائی کے لیے نکلتے ہو تو وہ بھلائی کدھر گئی اگر میرا ہمسایہ قادیانی ہے تو میرے اوپر وہ ہمسایوں والے حقوق کیا اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوں گے دیکھیں میں فرض کریں بریلوی ہوں فرض کریں میں دیوبندی ہوں مجھے دیوبندی سے بریلوی کرنے کے لیے کسی کو شاید دس سال لگ جائیں صرف ایک سیکٹ چینج کروانے میں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ کسی کا ریلیجن چینج کرنے جو پیدا ہی اس گھر میں ہوا ہے قادیانیوں کے گھر میں اس نے قادیانی ہی ہونا ہے اس کو اگر آپ نے اسلام کی طرف لانا ہے تو اخلاق سے لانا ہے نا بھئی بائی کارٹ کرنے سے نہیں لانا اس کے ساتھ بات چیت سے لانا ہے اس کو کائل کرنے سے لانا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے سے لانا ہے اگر بائیکارٹ کر دو کہ تو وہ ہوتے اسلام تو اللہ ہی والے ہو گیا تو دوسروں کو ابزور کرنا دوسروں کو ایکسپٹ کرنا رسول اللہ صلی اللہ عبداللہ بن نبی منافقین کا سردار کہا جاتا ہے اس کو جب وہ مرتا ہے تو عبداللہ بن نبی کا بیٹا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ سے کہ اپنی کمیز دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائیے لو لے جاؤ کمیز میں دی وہ قبر میں اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا کسی کرسچن کے لیے کہتا جی آو جی آو جی آکے دعا کر جاؤ یا آکے کچھ ہستا کا کام کرو یا آکے کچھ ساڑا دین اجازت نہیں دیتا اسلام یہ کام نہیں کہتا اسلام دوسروں کو ٹولیٹ کرنے کا درس ہے اسلام دوسروں کو برداشت کرنے کا تحمل اور بردواری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس نے میجاریٹی آف لوگوں کو اسلام میں لایا اگر تحمل اور بردواری نہ ہوتی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بدبختوں نے پتھر مارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے کہ دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتا ہوں ملیا میٹ کر دیتا ہوں ان کو آپ نے فرمایا نہ ٹولرنس ہے کہ یار ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں میں سے مسلمان ہو جائیں میرا کام تھا میسیج پہنچانا وہ میں نے پہنچا دی ہے تو یہ اسلام کا کونسیپٹ ہے جو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے لاسٹ پت نوٹ دیلیسٹ اسلام علیہ وسلم ریزننگ ان لوجک اسلام علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے جو جو نالج لینا چاہتے جو انفرمیشن لینا چاہتے ہو پوچھو ڈیفرنٹ کئی لوگ تو وہ الٹے سیدھے پوچھنا شروع کر دیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مائن نہیں کیا قرآن پاک بار بار کہتا ہے مطلب آپ کو ہر جگہ پہ وہ قرآن پاک کہتا ہے سوچو سوچو تدبر کرو تم کائنات کی طرف دیکھو تم کیا تم دیکھتے نہیں کس طرح اللہ نے اسمان کو اٹھایا ہوا ہے کیا تم دیکھتے نہیں تم بار بار اسمان کی طرف دیکھو تمہاری نظریں ناکام لوٹیں گی کہ اللہ کی کائنات میں تم کسی قسم کی کوئی کتاہی جونڈ سکو ہر چیز میں انسان کو ذاتی طور پر اللہ کہتا ہے کہ خود سوچو نا اگر دو خدا ہوتے تو تمہیں یہ نہیں لگتا کہ ان کی جو ڈیسین میکنگ میں کنفلکٹ آ جاتا اب ایک خدا کہتا کہ میں نے غیاس کو آج مار دینا ہے دوسرا خدا کہتا نہیں یہ میں نے بڑا پسان دے میں انہوں دو سال اور زندہ رکھنا ہے آپ پسی لڑ پہن دے اگر دو خدا ہوتے تو یہ کنسپٹ ہو جاتا مطلب اللہ آپ کے لیول پر آ کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ریزننگ اور لوجک کے ساتھ اسلام کے بلیفز اللوجیکل نہیں ہیں اللوجیکل نہیں ہو سکتے یہ اس کی یونیکنس ہے یہ تمام کے تمام کنسپٹس اسلام کے یونیک ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے اس کے